تو آپ کہہ رہے تھے میں نے کچھ نہیں کیا مجھے اکامہ یا کسی کیس میں ڈسکوالیفائی کیا اسی گیٹ میں پہ آتی تھی میں آتی تھی میں کہتی تھی انکل پلیز باہر نکلیں انوار شیف صاحب میرا کوئی قصور نہیں ہے مجھے میری اور میرے خاندان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے مجھے دہشتگرد بنا دیا ہے میری بچی کو دہشتگرد بنا دیا ہے اسی گیٹ کے بعد آج اللہ نے سات سال بعد آپ کو کھڑا کیا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو میرا صبر پڑے گا لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ سب سے آج ایک کلی پالیمانی کمیٹی بن رہی ہے کانون دوسرے کے لیے بھی لاب ہوئینا چاہیے کیوں وہ چیف منسٹر کا بیٹا ہے ایم این ای ہے وہ میانواز شریف صاحب کا بتیجہ ہے اور وہ شریف خاندان سے ہے ان کے لیے کوئی کانون نہیں کیا میں کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں ہوں میرا باپ مر گیا اس کو نیب میں کیا اور وہ نیب سے واپسی پہ ان کا برین ہیمریج ہو گیا ان کے خوف سے لوگوں نے ہمارے ہشر کر دیا انہوں نے میرے آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ میرے لیے کمیٹی بنائی گئی اس کی حالت ہاں مجھے بتائیں ان کے لیے بھی میں وزیر آزم صاحب سے میری اپیل ہے اور پورے پاکستان کے میڈیا سے اور میری عدلیہ سے اپیل ہے جیسی پارلیمانی کمیٹی خان صاحب کے لیے بنائی جاری ہے ویسی کمیٹی میرے لیے اور حمزہ صاحب کے لیے بنائی جائے ہم دونوں کا ٹرائل فلور پر نہ ہو ٹرانسپیرنٹ ہو جس میں پتا چلیں کون جھوٹا ہے کون سچ ہے میری دفعہ رانسنا اللہ صاحب نے میڈیا پہ مختلف چینلز پہ زیادہ اے آر وائی پہ آکے ایسی زبان استعمال کی آج وہ پرسو ترسو میں ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو فاتون ہے آئیشہ نامی یہ جھوٹ نہیں بول سکتی کبھی کوئی عورت اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتی میں تو دعویٰ کاری نہیں رہی تھی میں تو سچ بولتی تھی میں تو سچ کہتی تھی کہ یہ سب کچھ ہوا ہے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے مجھے گناہ کو اندر کروا دیا گیا آج تک سات سال سے میں کوٹ کچھہری کر رہی ہوں مجھے میرا قصور بتایا جائے اور میں ان بہنوں سے بھی کہتی ہوں یہ اتنے پروٹیسٹ کر رہی ہیں میرے میڈیا والوں سے بھی کہہ رہے ہیں اب ڈرئیے گا نا اب اس کیس کو کھلنے دیں ایک ٹرانسپیرنٹ کمیٹی اور بنیں اور پالیمانی کمیٹی بنیں اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو میری بھی اور حمزہ صاحب کی بھی اس میں میاں شباز شریف صاحب ضرور آئے اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا علم میاں شباز شریف صاحب کو پتا ہے اس میں ان کی فیملی کے بہت سے لوگ ہیں بیغم کلسوم صاحبہ کو پتا ہے میاں نواز شریف صاحب کو پتا ہے اس کمیٹی میں ہم چاروں کو بٹھا لیں میرا آج بھی ان لوگوں سے ٹیلی فون پہ میسیجنگ میں کرتی رہتی ہوں میرا فیصلہ کر دیں میری ڈیمانڈ نہ کسی سے تھی پیسے کی نہ کسی چیز کی آج ان لوگوں سے بھی نہ کوئی پیسہ کل کو یہ ہو جائے کہ یا یا میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہوں یہ پیپلز پارٹی میں تھی میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی یہ میری دوست بھی ہیں میرا ان سے ویسے بھی لندن میں بھی ہم ملتے رہتے ہیں دوست بھی ہیں یہ اس لیے کچھ نہیں ہے کہ میں کسی عودے کے لیے یا کوئی پیسہ دے دیا الحمدللہ نہیں ہم لوگوں نے تکلیفیں صحیح آج بھی اپنی تکلیفیں بینکوں کے قرضے اتار رہے ہیں ہمیں ڈیفالٹر بنا دیا ہر کتنے کیسز میں اور ہم ان کو بھکت رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کلیر کریں لیکن ہم حقائق اور سچ کی بات کرتی ہوں نیا نواز شریف صاحب آپ ایک پارٹی کے ہیڈ تھے اور آج میری پھر اپیل آپ سے ہے کیونکہ آپ فیملی کے ہیڈ ہیں یہی آج سے سات سال پہلے میرے آپ سے یہ الفاظ دیں مجھے انصاف چاہیے یہ تو ویسے مجھے اللہ سے رہن چاہیے انصاف مانگنا نہیں چاہیے آپ کسی کو کیا دیں گے بہنوں بیٹیوں کی جب آئیشہ نے بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے نون لیگ نون لیگ لیگ یہ عورتیں تو مجھے جوتے مارتی ہیں اس کی تصویریں آپ سب کے پاس ہیں کل عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ تو اپنے گھر کی بہو کو بہو نہیں ماننا انہوں نے تھانے میں مروا دیا انہوں نے کسی عورت کی کس کی عزت ان سے بچی ہوئی ہے کتنے کتنے نکاہ ہیں میں صرف ایک عورت نہیں ہوں جو آج ایک دعویٰ کر رہی ہوں میں نے دعویٰ نہیں کیا میں تو اس کو پیچھے چھوڑا ہی ہوں میرے ساتھ جو تشدد کیا گیا ہے میری اب کہانی وہ ہے یہ اور یہ صادق نہیں ہے یہ امیر نہیں ہے اس نے جھوٹ پر کے مجھ سے شادی کی اس نے کہا کہ میں محرول صاحب کو طلاق دے چکا ہوں میرے پاس وہ ثبوت ہے میں الیکشن کمیشن میں انشاءاللہ جا رہی ہوں میاں نواز شباز شریف صاحب کو بھی لے کے آؤں گی حمزہ صاحب کو بھی وہاں میاں نواز شریف صاحب کی میرے آنکل صوم صاحبہ کی بھی گواہیاں ڈلواؤں گی میں اس نے مجھ سے جھوٹ بول کے شادی کی کہ میری کوئی بیوی نہیں کیا جھوٹ بولنا کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول کے آپ شادی کر لیں اور وہ پارلیمنٹیریل ہو کیا وہ صادق ہے کیا وہ امین ہے بلکل دھوکے سے اس نے مجھ سے دھوکہ کیا اس کی فیملی اس دھوکے میں بعد میں ملوث تھی پوری خاندان آج تک وہ مجھے دلحصے دیتے رہے آپ صبر دکھا دیں آپ صبر صبر کا بھی بھائی ایک حد دوتی ہے سات سال زندگی کے یہ اور جو میں ایک دو سالم کے ساتھ رہی یہ بڑا لمبا سفر ہے آپ بھی بہنوں بیٹیوں آ لیں پوری عوام سے میری اپیل ہے سب بہنوں بیٹیوں کے لیے جو قانون دوسروں کے لیے لاغو کر رہے ہیں وہ ہی یہ ہوایاں نہیں کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ سب کا بہت شکریہ میڈیا کے جتنے یا کولیگز اور نارنریبل ہمارے بھائی بیٹھے ہیں دو بڑی امپورٹنٹ چیز ہیں آئیشہ نے ڈاکس آبا نے بات کی آج ہم ایک خاتون کے ساتھ سولیڈیریٹی کرتے ہوئے وہی انصاف کے تقاضے جو آئیشہ گلالہی کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر حکومتی رکن نے ریزولوشن کی اور پھوری طور پہ وہاں پہ پارلیمنٹری کمیٹی بنی وہی پارلیمنٹری کمیٹی ہم وہ ریزولوشن آئیشہ احد کے لیے بھی موو کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف یہ سمجھتی ہے کہ خواتین کا استحقاق برابر ہے خواتین کی عزت اور توقیر برابر ہے خواتین کی شناخت مشترک ہے عزت مشترک ہے اس کے لیے پارلیمنٹری پروسس بھی مشترکہ ہونا چاہیے اگر ایک آئیشہ احد اس وقت آپ کے سامنے بیٹی فریاد کر رہی ہے اور اس کی آواز حکومتی ایوانوں تک نہیں پہنچتی تو وقت کے مجودہ وزیراعظم نے ایک کمیٹی کانسیچوٹ کی اس کمیٹی کو فیکٹ فائنڈنگ میشن کا اسائن کی جوٹی ایک جو آنے والا اپنے آپ کو وزیراعظم سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو وزیراعظم کے عدد کے لیے نامزد کروانا چاہتا ہے اور مجودہ چیف منسٹر جو ہے اس کی اپنے گھر کی بہو جو ہے وہ انصاف کے لیے بھلا رہی ہے پکار رہی ہے دہائی دے رہی ہے کیونکہ اس کا کسی کے ساتھ سکینڈل نہیں تھا وہ ایک نکاہ یافتہ کسی کی بیوی ہے اور جس کی وہ بیوی تھی جس نے اس کو اپنے نکاہ میں لیا وہ یہ تقاضے کرتے ہیں ہماری شریعت بھی ہمارے قوانین بھی کہ عورت کا استحصال وہ کوئی بھی کرے وہ وزیرِ اللہ کا بیٹا ہو وہ امینے ہو پرائیم منسٹر ہو یا پرائیم منسٹر کا بتیجہ ہو سابقہ پرائیم منسٹر کا یا مجودہ وزیرِ عظم کے ساتھ اس کی جماعت کے اندر کوئی ایسا اہم وددار اور رکن ہو قانون یقصہ ہونا چاہیے قانون کے آئینی اور جو ہمارے شریعت قاضے ہیں وہ بھی یقصہ ہونے چاہیے اٹھتی رہی اور ایک عورت کے حق کے لیے ہم بولتے رہے اب چونکہ آئیشہ گلالہی کی ایشو نے ایمپورٹنس لی نیشنل ایمپورٹنس کہ پاکستان کی نیشنل اسیمبلی میں اس کے لیے فیکٹ فائنڈنگ میشن بنا دیا گیا یا کمیشن بنایا کمیٹی بنائی تو اس لیے ضرورت پڑی کہ یہ آواز بھی ایک قوم کی آواز ہے اس کو بھی ہم نے سٹرنٹن کرنا ہے ایسیو کو ٹوٹلی آپ نے فرنٹ لائن پہ آکے انہوں نے اس کو کہا کہ میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ کہ اس پہ ریزرویشن ہماری فارمیشن پہ ہے لیکن اگر اس کا مقصد فیکٹ فائنڈنگ ہے تو فیکٹ فائنڈنگ کے لیے پی ٹی آئی تیار ہے دوسری بات یہ کہ اگر اس کے پاس ہی پیرلل دو کیس جاتے ہیں آئیشہ کا کیس بھی پروب ہو انہی ٹی او آر کی بیس پہ جس کی بیس پہ آئیشہ گلالہی کا کیس پروب ہو دونوں لیڈرشپ جو ہے وہ کون کو کیا میسیج دے رہی ہیں ایک طرف سے آئیشہ گلالہی کا یہ معاملہ سامنے آتا ہے خواتین کو حراسہ کرنے کا دوسری طرف سے حمدہ شباز کی طرف سے یہ آتا ہے کہ اپنی ہی بائیت کو انہوں نے حراسہ کیا کون کو کیا میسیج جارہ کیا اس قسم کی لیڈرشپ پہ کون کو اعتماد کرنا چاہتے ہیں کو سیاسی ایشوز میں گسیٹنا چاہتی ہے ہمارے مخالفین نے یہ انیشیٹیو لیا آئیشہ گلالہی کو انہوں نے استعمال کیا منیج کیا منوور کیا ایک ریٹن ٹرانسکرپ کے تحت وہ ساری سٹوری کو نریڈ کیا تو ہم اس کو ہم ٹرینڈ سیکر نہیں ہیں ہم اس کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم خواتین جو سیاست کے اندر ہے ہمارے پاس سپیس پہلی بہت کام ہے ہمیں وہ سیاست کے اندر مزید گھوٹن پیدا نہیں کرنی ہم نے اس ان ایشوز میں خواتین کو گسیٹ کے مزید اپنے لیے مسائل پیدا نہیں کرنی دیکھیں جی میں الیکشن میں آج آپ سے یہ سوچ رہی ہوں کہ میں الیکشن کمیشن میں جا رہی ہوں میں الیکشن کمیشن میں جا رہی ہوں میں ریٹ کرنے لگی ہوں مجھے کیونکہ پہلے تھیں اس کے بعد میں اس لیے رک گئی تھی اور ویسے بھی ان کی پاور اتنی زیادہ ہے وہ ہر چیز منیج تھی لیکن اب منیج اپ دیکھا ہے کہ عائشہ اہد اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کرانما یاسمین راشد اور ڈاکٹر فردوس آشی قوان بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں